موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں یوگیوب چینل ووکل آف آمیر اس چینل پہ ہم آپ کو مختلف ٹپس اور مختلف بیماریوں کے علاج اور اس قسم کی مختلف چیزیں بتائیں گے لیکن آج کی آج کا جو علاج ہے وہ جو گائریہ ہو جاتا ہے بچوں کو یا بھروں کو یا جو موشن لگ جاتے ہیں جو پانی کی طرح آتے ہیں اور کافی تنگ کرتے ہیں کمزوری کا باعث حابت ہوتے ہیں اس کا علاج آپ کو بتائیں گے تو آپ مارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب زور کیجئے گا اور اگر آپ کو ان ٹپس سے فائدہ ہوتا ہے تو کومنٹ زور کیجئے گا اس سے جو لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کا رامد ہے کہ نہیں تو آج یہ بہت ہی فائدہ من ٹپ ہے تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کو اکثر ہی موشن لگ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے کوئی پانی میں انفیکشن آ جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے ان کو موشن لگ جاتے ہیں اور شدید موشن ہوتے ہیں تو اس کا ایک میں آپ کو مشرع دے دوں کہ موشن اگر لگ جائیں تو وہ ایک دم اس کو بند نہیں کیا جاتا کیونکہ جو انفیکشن ہے وہ نکل ہی جانا ہی بہتر ہوتا ہے لیکن اس کی ویسے کمزوری بہت ہو جاتی ہے اس لیے ایک دن کے بعد اگر موشن بند نہ ہو تو اس کو بند کرنا بہت زوری ہو جاتا ہے تو ایلوپیتھک میں تو کافی دوائی ہیں لیکن کیونکہ اگر ایک بچہ ایک ماہ کا یا دو ماہ کا ہے تو اس کو دوائی نہیں دی جاتی کیونکہ وہ اس کے لیے نقصان دے ہو ثابت ہو سکتی ہے تو آج یہ ایک بہت ہی اسان ٹپ ہے تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ انار کا سوکا ہوا چھلکا لینا ہے تو یہ انار کا سوکا ہوا چھلکا جو ہے یہ آپ کو کسی بھی حکیم کی دکان سے مل جاتا ہے بہت آسانی آپ نے یہ چھلکے کو بریق اس کو پیس لینا ہے گرینڈر کر لینا ہے تو یہ ایک پاورڈر بن جائے گا کیونکہ وہ خوشک ہوگا نا اکڑا ہوا ہوگا تو اس کو اب جب گرینڈ کریں گے تو وہ بلکل پاورڈر بن جائے گا تو آپ نے صرف بلکل تھوڑا سا سمجھ لیں اگر کوئی سپون ہے تو اس کو اُلڑا کریں گے تو اتنا یعنی کہ بلکل تھوڑا سا آپ نے اس بچے کو ایک ماہ کا ہے دو ماہ کا ہے یا تین ماہ کا ہے بلکل چھوٹا ہے تو وہ اس میں نگلنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے صرف اس کو چٹانا ہے یعنی کہ آپ بلکل ہلکا سا آپ نے جو کہتے ہیں شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ ہلکا سا دھوک لگا لیں اپنی زبان سے اور اس میں پاورڈر کو ٹچ کریں تو اس کو تھوڑا سا پاورڈر لگ جائے گا تو وہ آپ نے بچے کو صرف چٹا دینا ہے تو یہ آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے تو اگر اس سے موشن بننا ہو تو آپ نے اس کو تین گھنٹے کے بعد ایک دفعہ پھر یہ چٹا دینا ہے تو انشاءاللہ یہ دو دفعہ چٹانے سے ہی اس کے موشن بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ آپ جو ہے ضرور ازمائیے گا تو انشاءاللہ اس سے تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ یہ بچے کے موشن ٹھیک نہ ہو کوئی اور وجہ ہو لیکن یہ بلکل موشن ٹھیک کر دیتی ہے تو آپ یہ ازمائیے اور کومنٹ زور کیجئے گا اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو جواب دوں گا وہاں پر اور چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی